بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سٹوانٹس اور آلی ویورز میں پیس بی اپن آلی فیو ویلکم تو ما یوٹیوب چینل انجنیر مانی آج ہم ایک چوٹی سی ویڈیو ریکارڈ کریں گے اور اس میں ہم یہ فرمولہ ثابت کریں گے ایری آف ای ٹرائنگل ہاف انٹو بیس انٹو ہائیٹ یہ ایمپورٹن فرمولہ ہے فیزکس میں بھی اکثر آ جاتا ہے آپ ایری آنڈر دا گرب معلوم کرتے ہیں تو اس میں یہ فرمولہ استعمال کرتے ہیں اور ایری آنڈر دا گرب پھر ہمیں کے بھی ڈسپیزمنٹ شو کرتا ہے پھر وقت کے بھی وقت ڈن شو کرتا ہے دیپینڈس کے پریکٹیکلی یہ کیا ہے ایکس اور وائی اور میٹس میں تو ظاہر ہے فریکنٹلی یو کم اکراز دس فرمولہ تو آج ثابت کریں گے کہ یہ کیوں ہے ساہی کیونکہ ہی ٹرائنگل ہاف انٹو ہاف ٹائمز بیس ٹائمز ہائیٹ سٹورنٹس تو یوں نو کہ ٹرائنگل کے تین پاسیبیلٹیز ہیں یہاں پہ ہم باری باری کریں گے ٹرائنگل تو یا رائٹ اینگل ٹرائنگل ہوگا سٹورنٹس یہ رائٹ اینگل ٹرائنگل ہے مینز کہ اس میں ایک اینگل نائنٹی ہو اس کو ہم بولتے ہی رائٹ اینگل ٹرائنگل وہاں پہ میں پراپر اب لیکوں گا اس رائٹ اینگل ٹرائنگل اس کو ہم سٹورنٹس پھر بولتے ہی ایکیوٹ ٹرائنگل جس میں سارے انگلز نائنٹی سے کم ہو اور ایک ہوگا سٹورنٹس یہ تین پاسیبیلٹیز ہیں آپ کیوز انگل جس میں ایک انگل نائنٹی سے بڑھا ہو تو باری باری کریں گے سب کیلئے سٹورنٹس مگر ہائٹ کا تو آپ کو کانچپٹ ہو یہ فار اگزامپل سٹورنٹس اس کا بیس ہے یہ بیس ہے سٹورنٹس بیس اس کا یہ بیس ہے اس کا یہ بیس ہے اور ہائٹ کیا ہے سٹورنٹس ہائٹ میں اگر آپ کنفیوز ہو تو ہائٹ means پرپینڈکولر ڈسٹنس تو دے بیس پرام دے اپرموسٹ کوائنٹ اب جیسے یہ ٹرائنگل سٹورنٹس تو یہ اس کی ہائٹ ہے اس کی ہائٹ یہ ہے پرپینڈکولر اس ٹرائنگل کی ہائٹ سٹورنٹس یہ ہے پرپینڈکولر یہ اس ٹرائنگل کی ہائٹ ہے یہ بے شک یہاں پہ کچھ نہ ہو مگر یہ اس ٹرائنگل کی ہائٹ ہے تو چلے پروف کریں پہلے ہم لیں گے سٹوڈنٹس پہلے کیس نمبر ون اگر رائٹ انگل ٹرائنگل ہو رائٹ انگلڈ ٹرائنگل مینز کہ ون انگل اس نائنٹی ون انگل اس نائنٹی ون انگل اس نائنٹی ڈگری تو یہ ایک ٹرائنگل آپ کے سامنے میں بنا رہا ہوں یہ ایک ٹرائنگل ون انگل اس نائنٹی اگر سٹوڈنٹس ای بی سی یہ ایک ٹرائنگل اس کا یہ بیس یہ اس کا بیس ہوا ای بیس دہ بیس اور بی سی دہ ہائٹ ہائٹ اوکی تو یہ کیوں سٹوڈنٹس آپ اپنی طرف سے کریں کانسٹرکشن کانسٹرکشن کریں draw a parallel from a from a to b c a سے آپ b c کو parallel draw کریں اور پھر آپ یہاں سے آپ a b کو parallel draw کریں from c draw parallel to a ٹریک سٹوڈنٹس اب یہ کیا بن رہا ہے آپ کے سامنے یہ a b c اس کو میں نے d کہا now students a b c d is a rectangle اور students rectangle کا area آپ کو پتا ہے کہ یہ برابر ہے students length multiplied by width اب اس rectangle یہ جو base ہے اس کو میں نے b سے represent کیا یہ b اس کی اس کی length ہے length length of the rectangle اور یہ اس کی width ہے تو b multiplied by h is the area no confusion in this اور یہ جو triangle you see this triangle یہ triangle of course اس rectangle کا آدھا ہے تو اگر یہ area ہے اس پورے rectangle کا so it means area of triangle a b c is equal to half of area of the rectangle area of the rectangle take us students over area of the rectangle یہ جو rectangle a b c d over area of the rectangle برابر ہی b h so here students formula آیا half into base into height کب جب right angle triangle ہو میں ذرا دیکھوں کہ اس کو نظر آ رہے کے نہیں آ رہا ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے بالکل اسٹوانٹس چلے دوسرا case لے لیں جب یہ والا ہو case number two جب acute triangle ہو acute triangle means all the angles are all the angles are acute all the angles are less than 90 تو سٹوانٹس یہ آپ کا that acute triangle a b c a b c the acute triangle اب آپ ڈرا کر اس کی height so this is the height of that triangle یہ height ہیں ٹھیک ہے اس کا بھی یہ سٹوانٹس اس کو میں نے b کہا اب وہ نوٹیشن آپ چھوڑے کے c کیا پوزٹ c ہوتا ہے اور b کیا پوزٹ بھی یہاں پہ جسٹ یہ بے سے تو اس کو میں نے b سے ریپریزن کیا ٹھیک ہے a b c ضرور نہیں ہے او جزاپ سے پھر آپ اس کو چلیں تاکہ پھر بھی یہ confusion بے فتم کریں a b c ٹھیک ہے یہ base ہے اس کا جس پر یہ triangle آپ کا کھڑا ہو اب سٹوانٹس یہاں سے میں اگر parallel rectangle اگر میں complete کروں بلکل اس height کو میں یہاں اگر parallel ڈرا کر دوں from a a سے اور یہاں سے بھی آپ parallel ڈرا کریں ٹھیک ہے یہ parallel i hope you understand this ہم نے ایک rectangle complete کیا یہ اس کی height ہے height کو یہاں بھی parallel ڈرا کیا یہاں بھی parallel ڈرا کیا اور ان کو join کیا چلی اس کو میں نے کہا a b c اس کو میں نے کہا d اس کو میں نے کہا ای اس کو میں نے کہا a f اس کو میں نے x کہا a f کو اگر ہم x کہیں تو f c کیا ہوگا b minus x پورا کا پورا یہ b ہے اس کو x کہا یہ ہوگا b minus x ٹھیک ہے سٹوانس اب یہ تو ہے rectangle یہ سارا کا سارا اور triangle پر اس rectangle کا آدھا ہے تو اس rectangle کا is rectangle ka rectangle a b c area of rectangle rectangle a f b c a f b c یہ کیا ہوگا اسٹوانس اس کی لمبائی ذربے چوڑائی h x اور یہ triangle پر اس rectangle کا آدھا ہے i am talking about this triangle area of triangle area of triangle a f b یہ اس rectangle کا آدھا ہے rectangle ہے h x multiplied by one by two یہ red area ہم نے معلوم کیا اسی طرح اب یہ rectangle area of rectangle c d f c d b f اسٹوانس area of rectangle rectangle f c d b f c d b یہ rectangle یہ والا اس کی لمبائی کیا اسٹوانس b minus x not b b minus x اور اسٹوانس یہ چوڑائی height اور پھر یہ جو triangle ہے you can see یہ triangle یہ تو اس rectangle کا آدھا ہے تو area of triangle area of triangle c f b یہ اس کا آدھا ہے rectangle کا اور rectangle کا یہ area ہے to one by two into b minus x into h اب یہ area شوانس کس کے برابر ہوگا یہ سارا area اس triangle کا area اس triangle کا area area of triangle area of triangle a c b area of triangle a f b plus area of triangle c f b ٹھیک ہے اس triangle کا area کیا ہے یہ والا half into h x اس کا area کتنا ہے half into b minus x into h اس کا lcm نے students to is k lcm ہوا یہ جائے h x اور یہ ب h minus h x تو یہ بھی cancel ہوا تو آپ نے دیکھا students b h divided by 2 half into base into height h یہ proof ہو آپ کا to half into base into height اب تیسرا case آپ consider keren students case یہ to case 2 this was case 2 ڈیک اب آپ کریں گے case 3 جب obtuse triangle ہو obtuse students for example that is your that obtuse triangle جب ایک angle obtuse ہو means greater than students a b c is a triangle this is the base of their triangle ڈیک ڈیک اس مناسب سے آپ اس کو b کہیں اس کو ڈیک کہیں ڈیک اوکی students یہ triangle آپ نے complete کیا چلے اس کو میں نے کہا d صحیح ہوا یہاں سے بھی آپ ذرا ڈرا کریں اس کو parallel یعنی آپ نے rectangle complete کرنا ہی ہر صورت یہ تو آپ نیچے آجائیے ای بی سی ڈی اس کو میں نے کہا ای ایک و students اچھا اب اگر آپ دیکھیں students یہ گھر میں اے سے چلا جاؤ اے سے یہ گھر میں کر دوں ٹھیک students یا for example students a d کو اگر میں x کہوں a d کو یہ triangle آپ فوکس کریں triangle b c d آپ ذرا فوکس کریں triangle b c d علیدہ سے میں ڈرا کر دوں تو آپ کو دیکھ جائے گا کہ it is یہ a سے یہ یہ آپ کا ہوا d یہ والا یہ c student c آپ کا ہے b اور یہ آپ کا b dh اور تو اب c سے لے d تک یہ کتنا ہوگا b plus x یہ آپ کا ہوگا b plus x یہ آپ کا کیا ہوگا b plus x یہ سارا کا سارا تو یہ پورا area کس کے برابر ہے اور یہ ہے right angle triangle this one is right angle triangle تو right angle triangle کا وہ اب نے ثابت کیا area of triangle area of triangle c db is equal to half into base into height یہ اس کا area ہوا اس کا b plus x into h یہ اس پورے rectangle کا area ہوا آدھ کریں گے تو یہ triangle کا area آگیا ٹھیک یہ تو اس پورے کا area ہم نے معلوم کیا سٹورنٹس یہ area مگر اب اس area میں سے ہم نے یہ والا area نکال ہے یہ والا area اور یہ بز ذات خود ایک right triangle triangle ہے ٹھیک ہے تو اس کا آپ معلوم کریں area of triangle area of triangle a db half into base into height تو یہ area کیا ہوگا سٹورنٹس یہ پورے area میں سے آپ نے اس کا area نکال دینا ہے تو سٹورنٹس area of triangle area of triangle c a b یا e b c triangle یہ والا یہ برابر ہوگا is area of triangle area of triangle c db minus area of triangle a db اس بڑھے triangle کا area یہ ہے half into b plus x into h اور یہ نیچے والا half into x h two stones is k c m آیا یا جائے b h plus x h minus x h یہ cancel ہوا b into h divided by two دیکھ آپ نے سٹورنٹس چاہے triangle جیسا بھی ہو acute ہو obtuse ہو یا right angle triangle ہو تو ہر case میں اس area برابر ہوگا half into base into height ٹھیک ہے مگر جیسا آپ کو height کا cancel clear ہو سٹورنٹس امیدی سے آپ کا یہ والا مسئلہ ختم ہو گیا ہو گا اس طرح کی اور ویڈیوز لائک کرنے کے لئے آپ چینل ضرور سبسکر کریں سٹورنٹس don't forget to share with your friends next ویڈیو میں انشاءاللہ اگر اور ٹاپک آپ کے سامنے لائیں گی اس وقت اجازت دیں اللہ حافظ